السلام علیکم good morning guys finally جس دن کا آپ لوگ کو بے سبری سے انتظار تھا وہ دن آ گیا بھائی آج ہماری پیکنگ شیکنگ کمپلیٹ ہو گئی کلیا پرسوں یہی دو سکتی ہے اس لیے آج ہی بھائی ہم لوگ کو نہ پنجاب کے لیے نکلنا پڑے گا ماما کی شاپنگ وغیرہ بھی کل میں نے کر لی تھی رات کو جا کے اور بھائی ابھی سینہ ایسا ہے تین چار دن پانچ دن سے اتنا زیادہ بیجی رہے دیکھو بھائی خدشت کیا حلیہ بنا ہوا ہے میرا بھائی فل ملنگی حلیہ بنا ہوا ہے تو ابھی میں سب سے پہلے میں نے کام یہ کرنا ہے میں جاؤں گا بار بار شاپ پہ اپنی خدشت بنوا ہوں گا عبد الرحمان کی بھی حالت عجیب ہی ہوئی ہے اور بھائی سینہ ایسا ہے نائیوں کی اتنے نخرے ہو گئے نا میں کیا بتاؤں ہم لوگوں نے دو دن پہلے اپوائیمنٹ لیا تھا ابھی ہمارا ٹائم ہو گیا تقریبا ہم لوگوں کو ساڑے بارہ بجے کا ٹائم ملا تھا تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں اپنے خدشت بنوانے کے لئے اصد کو بھی بھلوالی اصد کام سے کیا گا اصد ڈائریک بار بر شاپ پہ آ جائے گا علی آپ نے کروانے ہیں نہیں کٹنگ شٹنگ کروانی ہیں علی کے بال بڑے ہوئے ہیں لیکن علی کے فرصت سے مطلب علی کی کٹنگ ہوگی علی کی کٹنگ میں ٹائم بھی لگے گا تو اس لئے ابھی علی کی کٹنگ نہیں کروانے ابھی جس میں اپنا تھوڑا خلیہ شولیہ درست کر لیتا ہوں علی کی ہم کروانے کے لئے پنجاب سے کٹنگ ہم لوگ جا رہے تھے کٹنگ کروانے کے لئے راستے میں ہم لوگ کو آسد بھی مل گیا تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں آسد کی مرسیڈیز پہ کٹنگ کروانے کے لئے بھگا بھگا مرسیڈیز السلام علیکم ہم بھی دو دن سے ویٹ کر رہے ہیں دو دن سے بول رہے ہیں آرہے ہیں کٹنگ کروانے کے لئے آرہے ہیں تو ٹائم نہیں کرنا پڑتا ہے بھائی جلدی جلدی یہ بھی کچھت بنا دو بھائی ٹائم نہیں ہے میرے پاس بھائی یہ ایت کا سیزن چل رہا ہے نائیوں کے تنے بھاری ہیں کیا بتاؤں میں آپ لوگوں یہ جھوٹ ہے بھائی تمہارا بھائی ہے تم ٹائم پر بول رہے ہیں بس یار ہمیں آسد نے لیٹ کروانے آسد کی مرسی ڈیس پر آیا ہے وہ چھک چھک کر کے چلتی ہے فائنلی خدشت بنوالی ہے تمہارا بھائی پل پپو بچہ بن گیا سین ایسا بھائی میں نے تو صرف اپنی خدی بنوانی تھی آسد اور عبدالرہمان نے اپنی کٹنگ شٹنگ کروانی ہے تو مجھے گھر پر کھوڑا بہت کام شاہم ہے تو آسد مجھے بھی بائیٹ پر اپنی مرسی ڈیس تو بھائی چھوڑ کے آ جاگا چل آسد یاد آسد کا دل نہیں کر رہا ہے ویسے میرے کو چھوڑ کے آنے کا آسد کو روزہ لگ رہا ہے گھر آ گیا تھا گھر آ کے میں نے پیکنگ شیکنگ کی ہے علی کو ریڈی کیا علی میں تو بول رہا ہوں آپ کو بھی اس بیگ میں بند کر لیتے ہیں نہیں آجا میرا دم گھڑ جائے گا کر کے چکر ہے بند آنا بیگ کے اندر بیٹھو بیٹھو بیٹھ جاؤ بیٹھو 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 صحب طوالے ایسے ہی لے گا علی کو جھولے ملیں گے ایسے نہیں ہگ .... ھای گر جائے گا چلو میں آپ کو لے گا gemaakt اندھر ہو جاؤں میں اس طرح ہی آپ کو اٹھا کے لگے جاؤں اللہ علی کو پیک کر کے بھائی گلی میں لے آیا ہوں اور بہت بزنی ہے مجھ سے توڑت ہی نہیں رہا ابے بھائی دیکھتے ہیں بھائی لوگوں کے کیاری اکسین ہوگی چلو 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 آج علی کو ہم ڈگی میں بند کریں گے پیداییییییییییییی کی دیکھڑ گے پاپا ڈگی کھولو سوال شامال بھائی پاپا نے سارے پھولی آج علی کو ڈگی میں بند کریں گے پیداییییییییییییییییی آپ کو آپ کو اپنی کو پتہ کی تک لیگے اوپا ہی نہیں جا رہا ہے آبے بھائی میرا روزا اور میرا ساس نکل گیا مجھے لگ رہا ہے مجھے ڈگگی میں سونا پڑے گا بھائی مجھے ڈگگی میں سلا دو نکل جاؤ بھائی سمان شمان بھائی گاڑی میں فل ہو گیا گاڑی فل بھر گئی ہے بھائی پیچھے ڈگگی بھی آپ کو دکھاتا ہوں ڈگگی بھی فل بھر گئی ہے جب بھی ہم لوگ اوے یار یہ کیا ہو گیا اب درمان اٹھائیں جب بھی بھائی ہم لوگ کراچی آتے ہیں یا کراچی سے جاتے ہیں تو ہماری گاڑی فل ہو جاتی ہے ہماری بیٹھنے تک کے جگہ نہیں بچتی ہے اور سینہ سے علی کو میں نے اٹھایا رہا میرا روزہ تھا میری سانسے نکل گئے یقین کرو علی کہاں گیا علی غائب ہو گیا ٹھیک عبدالرمان ملتے ہیں انشاءاللہ ایت کے بعد آئیں گے پھر ملیں گے آسد تو بھائی سویا ہوا تھا ٹھیک ہے بھائی سمی ملتے ہیں ٹھیک اللہ حافظ بھائی دیکھو علی اندر بیٹھا ہو نظر بھی نہیں آرہا چلیں علی گرم گرم گاڑی میں بیٹھے ہو علی کے پسینے چھوٹ گئے بھائی ماما کی یاد آ رہی ہے ماما کی یاد تو مجھے بھی آ رہی ہے اسد بھائی اٹھ کے ملنے کے لیے آن گیا ٹھیک ہے اللہ حافظ ملتے ہیں انشاءاللہ ایت کے بعد ٹھیک عبدالرمان کہاں جا رہو تم لوگ ہمیشہ کی طرح بھائی آج بھی ہم لوگ لیٹ ہو گئے ہم لوگوں نے نکلنا تھا تین بجے اور ہمیں پانچ بج گیا دو گھنٹے ہم لوگ لیٹ ہو گئے آگے پیچھے کے کام کرنے میں لگ گئے اور بھائی سامان شامان سارا سیٹ کیا گاڑی کے اندر اس میں ہمیں ٹائم لگ گیا اور ہمارا جو ٹارگیٹ ہے نا ہم لوگ کو روزہ ہیدر آباد میں کھلنا تقریباً کونے سات بجے روزہ کھلتا ہے اب دیکھتے ہیں ہم ہیدر آباد پہنچ پاتے ہیں تقریباً خونے دو گھنٹے ہمارے پاس پہنچ پاتے ہیں نا ہی نہیں اور یہ چکر بھائی پاپا نے ہی سکار میں بھی بڑی بھائی وی آئی بھی لگ رہی ہے اور اس میں تو اس میں بڑی وی لگوائی ہے نا آپ نے اس میں یہ اس سے بھائی ہے اس میں چھوٹی تھی اس میں بڑی ہے بھائی بڑی زبردست لگ رہی ہے دیکھو ہوئے 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 بھائی چیک کرو علی کیسے لگ رہی ہے الیٹ ابھی ہم ایک پیٹرول پمپ پر رکھیں ویسے تو ہماری آدھی ٹنکی فل تھی کیونکہ نا ہم نے فل کروای تھی ٹنکی ہم نے اتنی گاڑی شاڑی نہیں چلائی تھی دیکھ سب کتنے بھی فل ہوتی ہے ٹنکی چار ہزار چھے سو چون ون روپے کی بھائی ہماری ٹنکی فل ہو گئی ہے اور ہاپ پہلے سے فل تھی ابھی شیشہ ویشہ بھی جہاں سے کلین کروا رہے ہیں کراچی ٹول پلازا آگیا اور بھائی ٹائم ہو رہا بھی چھے بچ کے 38 منٹ مطلب ہم لوگ نہیں پہنچ سکتے کیونکہ سین ایسا ہے تقریباً دس منٹ بعد روزہ کھل جائے گا چھے پچاس پہ یا تقریباً چھے باون پہ روزہ کھلتا ہے اور ہم لوگ کو راستے میں پاپا روک لینا کہیں گاڑی روزہ کھول کے نماز پڑھ کے پھر نکل جائیں گے حیدر آباد تو ہم پہنچ نہیں تھا کہ راستے میں ایک ہوتل پہ رکھیں علی تو گاڑی میں سویا ہے روزہ کھلنے میں تقریباً ایک دو منٹ رہتے ہیں علی آجو اوڑ گیا اور ساتھ میں مرگیوں کا ٹرک کھڑا ہو اتنی گندی بدبو آ رہی ہے جلدی آؤ علی آجو روزہ کھلنے والے علی تو بھائی پیچھے مست ہوگے سو گیا تھا نینشین دلی نے پوری کر لی ہے چکر ہو بھائی آگے سے گاڑی کیسی لگ رہی ہے ہوئے 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 سین ہو گیا بھائی یہاں تو ہمیں صرف پانی اور جوس ہی ملا ہے اور بھیک بسکٹ لے لیا ہے تو اب صرف پانی سے کھجور بھی ہے آپ کھجور بھی لے کے آگے اللہم انہی لگا سنتو بھائی کھلتوال آریس کی گافتر کو علی جوس سے روزہ پول رہا ہے روزہ افتار کر لیا ہے روزہ افتار روزہ افتار کرنے کے بعد یہاں قریب میں ہی مسجد تھی یہاں پہ میں نے مغرب کی ناماز پڑھی ہے بھائی چلتے ہیں چلو پاپا اللہ پھر سے سو گیا یہاں پہ تو بھائی ہمیں کچھ بھی نہیں ملا اب ہم ڈینر جو ہے نا وہ ہیدر آباد میں ہی جاگے کریں گے تو کتنی دیر تک پاپا ہیدر آباد پہنچیں گے ایک گھنٹہ لگے گا سوہ گھنٹہ لگے گا سب تک ہمیں برداشت کرنا پڑے گا فائنلی ہم لوگ ہیدر آباد پہنچ گئے یہاں ایک ریسٹرنٹ پہ آئیں اور یہاں پر آپ لوگ کے لیے ایک سرپرائز بھی ہے میرا دوست ملنے کے لیے آ رہا ہے لیکن وہ بہت زیادہ لیٹ ہو گیا یہاں پہ ایک مسجد ہے کہ ہی پہ بھائی ناماز پڑھ لیتے ہیں عشاء کی ناماز کا بھی ٹائم ہو گیا تو بھائی جب وہ آئے گا تو پھر میں آپ لوگوں سے ملتا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی ملواتا ہوں دو گھنٹے ویٹ کروانے کے بعد فائنلی ماجید بھائی آگئے کیسے ہو گئی میں بھی ٹھیک اللہ کا شکر آپ نے دو منٹ دو منٹ دو منٹ دو گھنٹے ہو گئے دو منٹ میں بس یار اولی یار دیکھو بھائی نائے نائے کپڑے پہن کے آئے میں شادی میں آئے ہو گیا اور پمپی کیسے ہو خالق بھائی آپ کیسے ہو کب سے ویٹ کر رہے ہیں بھائی یقین کرو آپ کے چکر میں میں یہاں پہ ویٹ کر رہا تھا مغرب کے ٹائم کا آیا ہوں مغرب سے تقریباً پندرہ منٹ بعد اس کے بعد عشاء کی ازانے ہو عشاء کی نماز بھی میں نے یہاں پہ پڑھ لی میں نے آپ کو بچائے تھا ماموالو نے تاریخ کے لیے مطلب کروا دیا چلو چلو کوئی مسئلہ نہیں بھوک شوک لگ رہی ہے جلدی سے سب سے پہلے آرڈر کرتے ہیں کچھ کھاتے پیتے ہیں پھر تھوڑی انرجی آئے گی ہمارے اندر پھر دیکھتے ہیں آگے کیا کریں گے آرڈر شوڑ کر دی آرڈر آئی ہم تقریباً پچیس سے تیس منٹ لگیں گے تو میں نے سوچا ایک الگ سے ویلوگ بنا لیں ہم لوگ ابھی نیچے جا رہے ہیں تھوڑا انجوائیش انجوائی کریں گے میرا ٹائم پاس ہو جائے کیونکہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہے ہیں میں کسی بھی وقت گر سکتا ہوں اور ماجد بھائی بھائی ساتھ نہ اپنے ڈاکٹر کا انتظام کر کے لائے دیکھو بھائی ساتھ میں ڈاکٹر کو بھی لے گیا ہے تو بھائی اتنا آرڈر شوڑ آ رہا ہے ہم لوگ جا رہے ہیں نیچے آلی کو تو چکر آ رہے ہیں بھی سوڑیوں سے گرنے والا تھا تو جو وہ ویلوگ جو میں بنا رہا ہوں بھی وہ ابدللہ کے چینل پر اپلوڈ کر دوں گا آپ لوگوں نے نیچے لنک پر دے دوں گا ابدللہ کے چینل پر جا کے دیکھو بھائی بولا بھی نہیں جا رہا ہے میرے سے تو آپ لوگ جا کے دیکھ لیں ابدللہ کے چینل پر ہم تو بھائی نیچے ویلوگ بنانے لگ گئے تھے اور میں نے پورا ویلوگ بنا دیا ایکسٹرا اور وہ میں ابدللہ کے چینل پر اپلوڈ کر دوں گا تو آپ لوگ وہاں جا کے دیکھ لیں فلحال آرڈر آ چکا ہے کیا کیا مانگوا ہے آپ نے کیا مانگوا ہے اپنے لیے یہی ہے سب جو مانگوا ہوں بھائی نے بھی اپنے لیے زنگر برگر مانگوا ہے یہاں سارے زنگر ہی لگے ہیں اور یہ کیا ہے بھائی یہ پاپا نے اپنے لیے آرڈر کی ہے اگر یہ مانگوا ہے مطن کڑھائی ہے مطن کڑھائی پر ساتھ یہ گارلک نان ہے اور کیا کیا ہے ہمارا کیا ہے یہ اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر ہے ملائی بوٹی نہیں یہ تو گولہ کباب لگ رہا ہے چلو بھائی جو بھی یہ الگ وئٹی بھی ہے بھائی میں بولو ملائے بوٹی میں نے آرڈر کی لئی قولا کباب کان س اللہ بھائی خلوس سے ملائے بھائی ملائے بالے بھائی خلوس سے اٹ Islands پہر ملتے ہیں کھانا پینے ہوگا اور بھائی ابھی تھوڑی سا ریسی energy میرے اندر کیونکہ کب سے میں بھوکا تھا بھائی ابھی خانہ پینے ملا اور یہ چھوٹے چھوٹے سے بچے فینز آئے ہیں کیسے آپ لوگ دیکھتے ہو آپ لوگ کون اچھا لگتا زیادہ آپ کو دون اچھے لگتا ہے فرسٹ فینز ملیں جو بول رہے ہیں بھائی دون اچھے لگتا ہے یہ دیکھو اس کی حرکت ہیں دیکھو انس کے پاس کچھ فن لینڈ کا کارٹ ہے اس میں نا بھائی وہاں پھینک دیا ہے یہاں پھینک دیا ہے یہاں سے تو واپس بھی نہیں آسکتا ہے ہم لوگ جائے رہے تھے بھائی اور بھی اتنے سارے سبسکرائب پھرس آ گئے چھوٹے چھوٹے سے بچے کیسے ہو کیسے ہو کیسے ہو آپ کیسے ہو ہای کردو سارے چلیں آپ چلو علی چلو جلدی چلو لیٹ ہو گئے ہم لوگ بہت زیادہ آپ بھی ایک اور بچہ موبائل لے گیا ہے پیچر بنا لیں بنا لیں بھائی علی کے ساتھ بھی بنانے بھائی علی کے ساتھ بھی بنانے جلدی سے بنا لو ہم لوگ بہت زیادہ لیٹ ہو گا ہے ادھر بہت زیادہ ٹائم لگے ہم لوگ بھائی جو آئے کرنے میں لگ گئے ٹھیک ہے ماجد بھائی ملتے ہیں پھر اچھا یہ بتاؤ نیو کار کسی لگی میری بہت اچھی ہے نا یہ بتاؤ آمین آپ کب لے رہے ہو لے لو بھائی لے لو اب تو لینی چاہیے ٹھیک ہے خالق بھائی ملتے ہیں انشاءاللہ ہم لوگ ہیدر آباد سے نکل گیا اور تقریباً بارہ بج رہے ہیں اور ہم لوگ کراچی سے پانچ بجے نکلے تھے مطلب اتنا زیادہ ہمارا ٹائم بیسٹ ہو گیا کیونکہ ماجد بھائی تھوڑا لیٹ ہو گئے تھے پھر وہاں پہ ہم لوگوں نے تھوڑا انجوائیش انجوائے کیسے ہم لوگ لیٹ ہو گئے اور بھائی بس ابھی پاپا ڈرائیف کر رہے ہیں اور پاپا نے پوری رات ڈرائیف کر رہی ہے پاپا کل کتنے بجے تک پہنچیں گے ہم لوگ انشاءاللہ صبح 10 بہے گیاں گے 10-11 بجے تک کل صبح ہم لوگ پہنچیں گے اور بس بھائی مجھے تو نید آ رہی ہے کیونکہ میرا روزہ بھی تو اور میں بہت زیادہ دھگا بھی ہوں تو اس ویلوگ کو میں یعنی ڈر رہا ہوں یہ ہوگی آج کا ویلوگ آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا بس ابھی تو رات رات ہے بھی کچھ دکھا نہیں سکتا آپ لوگ صبح اٹھ کے کل کا ویلوگ بناوں گا سیری ویری کریں گے وہ میں آپ کو کل کے ویلوگ پہنچ کے سارا کچھ دکھا دوں گا کیا سی ہوا ہے بس ابھی تو بھائی یہ روڈ یہ دیکھنے کے لیے آپ لوگ کے تو یہ آپ لوگ کو تھوڑا سا روڈ شوڈ دکھا دیتا ہوں کیسا لگ رہا ہے روڈ آپ لوگ لوگ کو بھائی وجہにٹھ ki راڈ کاتا دیں kavel بھائی بہت ز studio اگر ابھی تک ہمارے چینل کو dism سپسکرائب نہیں نہیں بھی تو ہے جلدی سے bet Creator لگ ویلوگ کر دو بھائی کیوں کہ لگ بھائی موبگڑا Driver ابرلا کی شادی ہونے والی تو ارد بھائی 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 تو بھائی نس Shot اور میں در ملتا جائے گئے لیکن ہوں نے جانبا جاتا یا ایسے لینے میں گرنے لگاوں میں جانبا ہوں من دعیم کی لائک نہیں فکر لائک کریں کمن کریں شیئر کریں اور زیادہ زیادہ سبسکراب دیں کو کسیت اور بہلا کنید دبائیں کیونکہ ہر کے ساتھی اندومہ آپ لوگوں کے لئے بہت سبسکراب ہیں تو سبسکراب ہیں باہلا